سمجھتا ہوں اگر ہم اس ماحول کو بدل نہ سکے تو شاید لوگ تنتر کا سپنا ہمارا راستے میں ہی دم توڑ دے گا منزل پہ نہ پہنچے اسے رستہ نہیں کہتے اور دو چار قدم چلنے کو چلنا نہیں کہتے میں مہا مہم راشفتی مہدے کے ابھی باشوں کی مخالفت میں نہیں کھڑا ہوا ہوں لیکن مجھے اس بات کا افسوس ضرور ہے کہ جو بنیادی باتیں اور بنیادی سوالوں کے جواب ہونا چاہیے تھے شاید وہ جواب نہیں ہیں ہمارے سسٹم کی یہ مجبوری بھی ہے کہ راشفتی مہدے کو اپنے دل اور اپنے دماغ سے کچھ کہنا نہیں ہوتا ہے صرف پڑھنا ہوتا ہے لیکن چمن کے نگہبانوں کو یقیناً نگہبانی مبارک ہو لیکن یہ خیال رہے یہاں ذمہ دار نہیں ہیں اس وقصدن میں لیکن ہو سکتا ہے میری آواز یا میری بات وہاں تک پہنچے کہ صرف چمن میں پھولوں کی ہی حفاظت نہیں ہوتی بلکہ وہ کانٹے جو پھولوں کی حفاظت کرتے ہیں اگر ان کانٹوں کی حفاظت نہیں ہوئی تو چمن کا بنیادی تصور ختم ہو جاتا ہے اس ملک کی دوسری بڑی آبادی کے ساتھ جس طرح کا سلوک اور جس طرح کا رویہ ہے وہ یقیناً بہت تکلیف دے ہے میرے جیسا دیکھتی جو ایک یونیورسٹی کا فاؤنڈر ہے ایک ایسا میڈیکل کالیج بنایا ہے آپ دیکھیں گے تو راشت پتی بھون شاید اچھا نہ لگے جہاں بچے پڑھیں گے جہاں پردھان منتری جی بیٹھے ہیں اس جیسا ہو تقریباً پانچ سو اکڑ زمین پر ایشیا کا لگ بھگ سب سے خوبصورت وشید دیالے ہے اور یہ میں نے اس طرح بنایا ہے منور ہاتھ اور دامن پھیلا کر میرے بچوں کے چار سی بی ایسی ووڈ کے اسکول چلتے ہیں تین ساڑھے تین سو روپے کی فیس لیتا ہوں جن کے ماں باپ نہیں ہیں انہیں مفت پڑھاتا ہوں انہیں ڈریس مفت دیتا ہوں انہیں کتابیں مفت دیتا ہوں ماں باپ میں سے ایک نہیں ہے تو پچاس پرتیشت کنسیشن ہے سڑک پر پتھر توڑنے والا رکشہ چلانے والا مزدوری کرنے والے کا بچہ اور بچی پڑھتا ہے تو ماں پر بیس روپے دیے جاتے ہیں لیکن اسی آزادی میں میرے جیسے ویکتی کے ساتھ جو برتا ہوا اس نے آزادی کی سانسوں کو بہت کم کر دیا اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ بار بار انیس سو سینٹالیس کا ذکر ہوا ہے یہاں آزادی کے ستر سالوں کا ذکر ہوا ہے ہمارا بہت بیواد ہے کانگریس سے بہت ناراض کی ہے مرد عباد سے لے کر ایودیا تک بہت سے سوالات ہیں جس کا جواب نہیں ہے ان کے پاس لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صرف وکاس کا کام انہی پانچ برسوں میں ہوا ہے وکاس بہتوں نے کیا ہے جب دیش آزاد ہوا تھا تو ہمارے پاس رکھڑی کے پہیوں کی گاڑھ یہاں تھی ہمارے پاس اتنے بھی ہتھیار نہیں تھے کہ سینٹالیس کے بٹوارے میں جو خورزی ہو رہی تھی اسے ہم روک سکتے ہوں بہت آسان ہے کسی پر کٹاکش کر دینا لیکن سچائی کی آنکھوں سے بھی دیکھنا پڑے گا مانے ور اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں صدن کے ان تمام ساتھیوں سے اور تردیش کے جو جیت کرائے ہیں وہ مجھ سے وقتیگت طور پر واقف ہیں اور میں اس صدن میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے پورے راج نیسی جیون میں اگر سوئی کے نوک کے برابر بھی کہیں بیمانی رشوت اور کوئی بھرشتہ چار یا وقتیگت روپ سے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوئی سرکاری قلم کے ساتھ ہو تو میں ابھی اسی صدن کو چھوڑنے کے لیے اعلان کرتا ہوں میں نے سنا نہیں ورنہ میں آپ کا جواب دوں گا میں میں نے مانے ور بہت صاف ستری زندگی گزاری ہے ورنہ ورنہ ایسنا لمبہ راج نیتک صفحہ تکرنے کے بعد میں دیش کی سب سے بڑی عدالت میں کھڑا ہوا نہیں ہوتا میں ان اٹھنے والی آوازوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سینتالیس میں بٹھوارے کے وقت ہمیں حق تھا پاکستان جانے کا آپ کو نہیں تھا ہمیں حق تھا لیکن ہمارے اجزاد نے یہ تحقیہ کی یہ وطن ہمارا ہے ہمارے اجزاد کی قبریں ہیں یہاں ہمارے بزرگوں کے مزارات ہیں یہاں جامعہ مصدید ہے دلی کی تاج محل ہے قلعے ہیں ہمارے بزرگوں کی یادیں ہیں اور یہی آج دھروہر ہے ہمارے بھارت کی وہی لوقدار ہو گئے انہی کا نام لے کر سڑکوں پر مارا جانے لگا ہم اپنی مرضی سے رکھے تھے ہمیں کسی نے زبردستی نہیں روکا تھا جو اپنی مرضی سے رکھے ان کے لئے آج ہی صدن میں یہ کہا گیا کہ جو وندے ماترم نہیں کہے گا اسے بھارت میں رہنے کا عدیقار نہیں ہوگا بحث وندے ماترم کی نہیں ہے میں میری بات تو سننے آپ میری بات سننے ہو سکتا ہے آپ کے شرمندگی ہو بات وندے ماترم کی نہیں ہے ماننے وارا اگر قانون کی بات کرو تو سپریم کورٹ کہتا ہے کہ وندے ماترم کے لئے مجبور نہیں کیا جا سکتا سب سے بڑی عدالت وہ بھی ہے لیکن اگر آپ نے انتحاس پڑھا ہو ریشمی رومال تحریک ہندوستان کو آزاد کرانے کے لئے کتنے علمانے فانسی کے تختے چومے تھے کتنے لوگ مارے گئے تھے دیش میں نجانے کتنی مٹی کی پہاڑیاں وہ ہیں جن میں ہماری لاشے آج بھی سر گئیں ہوں گے لیکن ان میں دفع نہ نہیں ریشمی رومال تحریک میں اگر آپ ریشمی رومال کی تصویر دیکھیں گے تو اس پر بھارت ماں کی تصویر چھپی ہوئی ملے گی آپ کو یہ رشتے کب تھے یہ انیس سو بیالیس میں جب ہندو اور مسلمان نے ایک مرتن میں کھانا کھایا تھا تب انگریز کو لگا تھا کہ وہ اب ہندوستان میں راج نہیں کر سکے تھا اور انیس سو بیالیس سے ہی اس نے اپنا بستر باندھنا شروع کر دیا تھا اور انیس سو سینٹالیس میں ہندوستان آزاد ہو گیا تھا ہم آج بھی ایک ہی محلے میں رہتے ہیں ایک گھر میں بیٹھتے ہیں ہمیں کسی کو ایک دوسرے سے ڈر نہیں لگتا لیکن جب ہم چنی ہوئی سنستاؤں میں آتے ہیں جب ورڈ جیسی چیز ہمارا مقدر بننے والی ہوتی ہے تب انسانیت کے سارے رشتے ہمارے ٹوٹ جاتے ہیں ماننے والا اس سے دیش بہت کمزور ہو رہا ہے اس سے ہم بہت کچھ کھو رہے ہیں آپ مجھے آپ مجھے آپ مجھے مجبور تو نہیں کریں گے میں آپ سے یہ کب کہہ رہا ہوں کلمہ پڑھی آپ میں نے آپ سے کب کہا میں نے آپ سے کب کہا کہ قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں یہاں یہ لوگ تنسکہ مندر ہے یہ سنویدھان کا مندر ہے جو چاہے کہے اگر میں کہوں تو آپ روک نہیں سکتے اور میں نہ کہوں تو آپ مجھ سے زبردستی نہیں کر سکتے اور اگر آپ زبردستی کر سکتے ہیں تو کہیے آپ کہیے کہ زبردستی کہنا ہوگا مندر 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 سنویدھان سے چلے گا یہی تو ہم بھی چاہتے ہیں یہی ہم چاہتے ہیں اگر سنویدھان میں کہیں اگر سنویدھان میں کہیں کسی مذہبی کتاب کا کوئی شلوک کوئی آیت پڑھنے کے لیے کہا گیا ہو میں سب سے پہلا ویکٹی ہوں گا جو اس حکم پر نقبستک کروں گا مانو سنویدھان کو میں بھی یہی کہنا ہوں ہمیں سنویدھان کو ماننا چاہیے اور جو لوگ سنویدھان کو نہیں مانیں گے وہ دیش کے ساتھ اچھا نہیں کریں گے کیونکہ یہ دیش بہرحال سب کا ہے پورا جسم ہاتھوں سے بنا ہوا نہیں ہے پورا جسم پیروں سے بنا ہوا نہیں ہے شریر کا ایک حصہ ختم کر دیا جائے انسان انسان نہیں رہ جائے گا ہندوستان ایک بہترین انسان ہے اسے بہترین انسان بنا رہنے دیا جانا چاہیے یہ کہنا چاہتا ہوں ماننے ور پرزان منتری جی کو بارٹی جنتہ فارٹی کو دوسری سرکار بنانے کے لیے بہت مبارک بات لیکن یہ یاد رہے کہ ذمہ داریوں کا بہت بوجھ ہے ان کے کندھوں پر جو کہا جائے وہ کیا جائے کسی کو غلط نام سے میں ایک چھوٹا سا بیکتی بہنسے بھی پالتا ہوں پرزان منتری جی کو جن سبح میں میری بہنسوں کا خیال رہا میرا خیال نہیں رہا ماننے ور چار چار سال کے معصوم بچوں کو ذلہ دھکاری اور ایڈیم اسکول کے اندر کان پکڑ کر اٹھا لے یہی ہے قانون کا راج یہی ہے قانون کا راج یہ تین طلاق کی بات نہیں کر رہا ہوں میں شکشہ کے ادھکار کی بات کر رہا ہوں ایک دروازہ جو سرکار کے پیسے سے بنا ہو جسے سرکاری سنسا نے بنایا ہو منشی پریمچن کی زبان تھی اردو اردو مسلمانوں کی زبان نہیں ہے مسلمانوں کی زبان ہے عربی ان کے قرآن کی زبان ہے عربی اردو مسلمانوں کی زبان نہیں ہندوستانیوں کے زبان ہے انقلاب زندہ بات کی زبان ہے اس زبان کے ساتھ تاثب اردو گیٹ بنا ہوا ہے توڑ دیا جائے گا سرکار سے بنا ہوا سرکار کے پیسے سے اور سرکار کی سنسا سے بنایا ہوا دروازہ گرا دیا جائے گا گرا دیا جائے گا ماننور کیسے قانون کا رات چلے گا معصوموں کو کان سے پکھا کر اٹھا دیا جائے گا ماننور کیسے آپ شکشہ دیں گے آپ اتر پردیش میں ایک آرڈینس لانے کی تیاری ہو رہی ہے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے اس سے کیونکہ میرا گربان صاف ہے میرا دل صاف ہے میرا دامان صاف ہے لیکن میں جاننا چاہتا ہوں ماننور سمویدھانی بات دیتا ہے ہم شکشہ دیں گے ہم روزگار دیں گے کتنا روزگار دیا کتنا ساس پر خیال رکھا ہم نے بہت آسان ہے یہ کہہ دینا کہ اتنا پیسہ خرچ کر دیا گیا لیکن یہ بتانا پڑے گا صدن کو نیزہ صدن کو یہ بتانا پڑے گا گورکپور میں بچے کیوں مر گئے علاج کیوں نہیں ہو سکا مکہ منتری کے چھیتر میں کیوں اتنی موتیں ہو گئیں بہار میں اتنی موتیں کیوں ہو گئیں کتنی ماننور ماننور جب تک یہ ذہنیت نہیں بدلے گی میرے جیسے لوگوں کا سروائیول بڑا نممکن ہو جائے گا لیکن میں کیونکہ چنا ہوا بیکتی ہوں ماننور اور اس لیے بھی میں بہت اہمیت کے ساتھ اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ ایک کمیشن بٹھائیں آپ لوگ تنثر کے اس پرفر جو ہوا ہے میرے یہاں پندرہ دن تک برابر ریڈو سیشن نے جو ننگا ناچ کیا ہے مارا ہے لوگوں کو بہت ایک ورک کے لوگوں کو رامپو شہر کے اندر سوار کے اندر ٹانڈا کے اندر دہیال کے اندر آپ بٹھائیں کمیشن ہمارا بھی رول دیکھیں ظلہ آدھیکاری کا رول بھی دیکھیں شوقیہ مارا ہے لوگوں کو دروازے توڑ کر گھسے ہیں لوگوں کے اندر ستتر ہزار ریڈ کارڈ دیئے ہیں پولیس نے دروازے کے اندر گھس کر ستتر ہزار پریواروں سے یہ کہا کہ ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں نکلو گے جہاں ستتر ہزار پریوار ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں نکلیں گے لوگ تنتر کہاں باقی رہ جائے گا کیسے اگر یہ جھوٹ ہے ماننے ور یہ بھی نوٹ کیا جائے کمیشن کا حصہ مانا جائے اسے اگر ستتر ہزار پریواروں کو ریڈ کارڈ دے کر ووٹ ڈالنے سے ونچتنا کیا گیا ہو تو جو سزا یہ سجن سجن چاہے تیہ کر لے ماننے ور اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ لوگ تنتر کا بچنا ضروری ہے اور لوگ تنتر آوازوں سے نہیں بچے گا ماننے ور لوگ تنتر تب بچے گا جب پریسی کی تختوں پر چلنے سے پہلے شہید بھگت سنگھ کا وزن لیا جائے گا تو پانچ پانچ پاؤنڈ وزن بڑھ چکا ہوگا اس سے ثابت ہوتا ہے دیش کی آزادی کیسے ہوئی تھی آپ اس کے رشتوں کو نہیں سنبھالیں گے دیش خوشحال نہیں رہ سکتا میں کہتا ہوں یہ پورا شریر ہندوستان ہے میرے شریر کے پانچ میں حصے پر اگر فالش لگ جائے گا تو یہ کامیاب ہندوستان اور صحت مند ہندوستان نہیں ہوگا پوری دنیا کا کوئی ویکٹی سے صحت مند ہندوستان نہیں کہے گا ایک آواز تین طلاق کے لئے آئی تھی ماننے ور ماننے ور کوئی ایک طلاق مانتا ہے مانے کوئی دو مانتا ہے مانے کوئی تین مانتا ہے مانے نہیں مانتا ہے مطمئنے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہمارا ویکٹیگت معاملہ ہے اس پر قرآن جو حکم دیتا ہے جو قرآن فیصلہ کرتا ہے جو قرآن رائے دیتا ہے اس رائے سے ہٹ کر کوئی بات قبول نہیں کی جائے گی ہرگز نہیں کی جائے گی ہرگز نہیں ماننے ور اور میں ایک بات اور بھی کہہ دوں یہ جو محیلاؤں کے بڑے ہندر بنتے ہیں محیلاؤں کی بڑی گنگلور کیجئے محیلاؤں کے دکھ ان کے درد اور ان کی تکلیفوں کے بارے میں بھی بتائیں سبری مالا کے بارے میں بتائیں جو آخر سبری مالا میں ایک تیمانہ اور مسلم طلاق شدہ مانیور میں آدھا میں نچلوں گا آپ کا مجھے تو اس بات کا بھی مانیور مجھے اس بات کا بھی اندیشہ ہے مانیور مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہیں ایسا نہ ہو دیش اپنے آپ کو شادی کے بندن سیلک کر لے مانیور کہیں ایسا نہ ہو کہ شادی بیعہ نکاح اور منڈر سے لوگ درنے لگیں اور ہمارے یہاں مانیور ہمارے یہاں شادی کا رواج ہی ختم ہو جائے اور لیونگ ریلیشنز کو لوگ پسند کرنے لگیں آئیے اپنی سبیتا کو اپنے سنسکرتی کو واپس لائیں اور اپنے رشتوں کو واپس لائیں اور ایک اچھے ہندوستان کی پریکل پنا کریں بہت بہت شکریہ نیشنل دستک کو دیکھنے والوں سے اپیل ہے کہ وہاں نیشنل دستک کے سپورٹر فرم کو بھڑیں تاکہ ہم سیدھے آپ سے جور سکیں موسیقی